بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا کہ سالونٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی سلوشن کو تیار کرتے ہیں تو تیار کرنے کے لیے جو چیز ہم زیادہ مقدار میں لیتے ہیں ہم اسے نام کیا دیتے ہیں سالونٹ یا سیکنڈ ڈیفنیشن آپ نے یوں پڑھی تھی کہ جو ایسی کوئی بھی چیز جو کسی دوسری چیز کو اپنے اندر حل کر لے ہم اسے نام کیا دیتے ہیں سالونٹ اگر میں بات کروں جیسا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں ایک گلاس لیتے ہیں اور گلاس میں کیا ڈالتے ہیں آپ پانی پانی لینے کے بعد آپ اس میں نمک کو ڈالتے ہیں اب نمک کو ڈال کر آپ اسے حلاتے ہیں تو نمک پانی کے اندر کیا ہوتا ہے حل ہو جاتا ہے اور حل ہونے پر ہمارے پاس ایک سلوشن مناتا ہے اب آپ نے اس سلوشن کو بنانے کے لیے کیا نمک کو زیادہ مقدار میں لیا یا پانی کو زیادہ مقدار میں لیا تو آپ دیکھتے ہیں ہم پانی کو کیا لیتے ہیں زیادہ اقتار میں اور دوسری بات اب کیوں کہ پانی نمک کو اپنے اندر حل کر رہے تو آپ نے کہا تھا کہ جو بھی چیز کسی دوسری چیز کو اپنے اندر حل کرے اسے ہم نام کیا دیتے ہیں سالوینٹ تو ہم نے یہاں پر وارٹر سالوینٹ کے طور پر لینے ہیں یہاں پر وارٹر جو ہے وہ دوسری چیزوں کو اپنے اندر حل کرے گا اور یہ کس کے طور پر کرے گا سالوینٹ کے طور پر چلے نیکس چلتے ہیں اگر ہم وارٹر کی بات کریں تو وارٹر is the universal solvent اگر ہم وارٹر کو لیں تو یہ ہمارے پر universal solvent ہے تو یہ ہمارا ایک short question ہے کہ why water is called universal solvent ہم وارٹر کو universal solvent کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں سب سے پہلے اس کے نام پہ غور کرتے ہیں دیکھیں ابھی ہم نے کہا کہ solvent کہ ایسی کوئی بھی چیز جو کسی دوسری چیز کو اپنے اندر حل کر لے ہم اسے نام کیا دیتے ہیں solvent اب دیکھیں وارٹر universal solvent کیوں ہے کیونکہ آپ کی یونیورس میں جو زیادہ تر کمپاؤنڈ ہیں ان کمپاؤنڈ کو پانی اپنے اندر حل کر لیتا ہے تو جب زیادہ تر چیزوں کو اپنے اندر حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس وجہ سے ہم وارٹر کو نام کیا دیتے ہیں یونیورسل سالوینٹ تو اس کا آنسر کیا ہوگا بیکاز ایٹ کین ڈیزال مجاریٹی آف کمپاؤنڈ سارے تو نہیں لیکن زیادہ تر کمپاؤنڈ کو اپنے اندر حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس وجہ سے ہم وارٹر کو نام کیا دیتے ہیں یونیورسل سالوینٹ تو یہ آپ کا ایک شارٹ کسن ہو گیا جو علیدہ سے آپ سے شارٹ کسن میں پوچھا جائے گا اب نیکس آتے ہیں اب وارٹر جب وہ زیادہ تر چیزوں کو اپنے اندر حل کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اب اس کی طرف آتے ہیں تو اب دو پروپٹیز کی وجہ سے وارٹر زیادہ تر چیزوں کو اپنے اندر حل کرتے ہیں پہلی پروپٹیز ایڈیٹیز پولیریٹی آف وارٹر مالیکول کے اندر پولیریٹی کا ہونا کیا وارٹر مالیکول کا پولر ہونا اس وجہ سے وہ زیادہ تر چیزوں کو اپنے اندر حل کر لیتے ہیں اور دوسری پروپٹیز کے ایڈیٹیز ایکسیپشنل ہائٹروجن بانڈنگ ایبیلیٹی کیونکہ وارٹر جو ہے وہ ہائٹروجن بانڈنگ بنانے کی بھی کیا رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے تو اب ہائٹروجن بانڈنگ کی مدد سے بھی وہ زیادہ تر چیزوں کو اپنے اندر کیا کر لیتا ہے حل کر لیتا ہے اب ان دونوں پروپٹیز کو ہم ون بائی ون الیدہ الیدہ سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو لانگ کوسن کے طور پر کیا کریں گے سٹیڈی کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وارٹر جو ہے وہ زیادہ تر چیزوں کو ان دو پروپٹیز کی بیس پر اپنے اندر حل کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم پہلی پروپٹیز کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو دو پروپٹیز کیا ہے یہ الیدہ سے ہمارے پاس ہے شارٹ کسن کے طور پر بھی آتا ہے کہ وہ کون سی پروپٹیز ہیں جس کی وجہ سے وارٹر زیادہ تر چیزوں کو اپنے اندر حل کرتا ہے تو ایک ہو گیا پولیریٹی آف وارٹر مالیکول اور دوسرا ہمارے پاس اب ہم اس میں سے پہلی پروپٹیز کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے اب پہلی پروپٹیز کیا ہمارے پاس ہے دیٹیز پولر نیچر آف وارٹر اب وارٹر مالیکول کا پولر ہونا نیچر میں پولر ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر چیزوں کو اپنے اندر کیا کر سکتا ہے حل کر سکتا ہے اب پولر نیچر سے مراد کیا ہے اگر ہم وارٹر کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس نیچر میں پولر ہمارے پاس کوولینٹ کمپاؤنگ ہے اب یہ پولر ہے تو کیسے ہے اب بعد میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ یہ دوسری چیزوں کو ان پولر نیچر کی وجہ سے حل کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے اب ہم صرف اتنی بات دیکھیں گے کہ بچو ہمارے پاس وارٹر پولر ہے تو کیسے ہے اگر میں بات کروں وارٹر پولر ہے تو کیسے ہے آپ نے پڑھا تھا کہ وارٹر کے اندر ہمارے پاس کس قسم کا بانڈ پایا جاتا ہے پولر کوویلنٹ بانڈ اب پولر کوویلنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے جو ڈیفرینٹ ایٹم کے درمیان بنے اور اس میں الیکٹرون نیگیٹیو کا ڈیفرینس پایا جائے تو الیکٹرون نیگیٹیو ڈیفرینس کی وجہ سے وہ بانڈ کیا ہمارے پاس ہے پولر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کمپاؤنڈ کو نام کیا دیں گے ہم پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈ کیونکہ وہاں پر دو قسم کے پول بنیں گے پارشل پازیٹیو اور پارشل نیگیٹیو اب ہم وارٹر کو پہلے سمجھ دیں کہ وہ اس کی پولر نیچر ہے تو کیسے ہے اب دیکھیں یہاں پر اب وارٹر میں دو قسم کے ہمارے پاس ایٹم ہیں ایک ہے آکسیجن اور دوسری کونس ہے ہمارے پاس ہے ہائیٹروجن اگر میں بات کروں ہائیٹروجن کی تو ہائیٹروجن کا اٹامیک نمبر ون ہوتا ہے اٹامیک نمبر ون ہے تو اس میں پروٹان بھی ون ہوں گے اور جب یہ نیوٹرل ہوگا تو اس میں الیکٹرون بھی کتنے ہوں گے اب آپ کو بتا ہے کہ ہائیٹروجن کا باہر والا شل پہلے والا ہے اور پہلے شل میں کم از کم دو الیکٹرون ہوں گے اس کا ڈپلیٹ کمپلیٹ ہوگا تو یہ سٹیبل ہوگا اس کا مطلب یہ اپنا ڈپلیٹ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے آگے چلتے ہیں آکسیجن کی بات کریں تو آکسیجن کا اٹامیک نمبر ایٹ ہوتا ہے آٹامیک نمبر ایٹ ہے تو اس میں پروٹان بھی ایٹ اور اس میں الیکٹرون بھی کتنے ہوں گے ایٹ ہوں گے جب یہ نیوٹرل ہوگا اب اس میں ہمارے پاس پہلے شل میں دو الیکٹرون اور دوسرے میں کتنے آگے چھے اور آپ کو بتا ہے کہ پہلے کے علاوہ کوئی بھی شل ہو تو اس میں کم از کم آٹھ الیکٹرون ہوں گے آکٹرٹ کمپلیٹ ہوگا تو ایٹم کے آگے ہمارے پاس سٹیبل ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیکنڈ شل ہے اس میں آٹھ الیکٹرون کمپلیٹ نہیں ہے تو یہ بھی انسٹیبل ہے اور یہ اپنے آکٹرٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے تو اب کیا ہوگا دیکھیں یہ آکسیجن میں نے ڈوا کیا اب آپ کو بتا ہے کہ اس کے باہر والے شل میں کتنے الیکٹرون ہیں سکس ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کے سکس الیکٹرون کو یہاں پر ڈارٹ سے شو کیا جس میں ہمارے پاس ہیں دو لون پیر ہیں اور دو ہمارے پاس بانڈ پیر ہیں یہ جو میں نے سنگل سنگل ڈارٹ شو کیے ہوئے تھے ٹھیک ہے اب آتے ہیں نیکسٹ اب یہ آکسیجن اپنا آکٹرٹ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اب ہائٹروجن اپنا ڈوپلیٹ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے تو ادھر سے ہائٹروجن اپنا الیکٹرون لے کر اس آکسیجن کے ساتھ شیرنگ کرے گا اور شیر کر کے اس کے ساتھ سنگل کوویلنٹ بانڈ بنائے گا ادھر سے بھی ہائٹروجن کوئی اور آکسیجن کے ساتھ آ کر اس کے الیکٹران کے ساتھ شیئر کرے گا اور شیئر کر کے یہاں پر اپنے ڈپلیٹ کو کمپلیٹ کرے گا اور یہاں پر ہمارے پاس سنگل کوویلینٹ بانڈ بنے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکسیجن کا آکٹیٹ کمپلیٹ اور ہائٹروجن کا کیا کمپلیٹ ہو گیا ڈپلیٹ کمپلیٹ ہو گیا تو آکسیجن بھی سٹیبل اور ہائٹروجن بھی کیا ہو گیا ہمارے پاس ہے سٹیبل آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہائٹروجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے ہمارے پاس ہے 2.2 اور آکسیجن کی کتنی ہے ہمارے پاس ہے 3.4 اگر ہم اس بانڈ میں بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے اور الیکٹر نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک ایٹم کی وہ قابلیت کہ وہ اس شیئر پیراف الیکٹران کو کتنی طاقت سے اپنی طرف کہیں تھے اس کی کیا کہلاتی ہے الیکٹر نیگٹیوٹی آپ دیکھیں آکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی 3.4 آکسیجن کی 2.2 سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے جب زیادہ ہے تو وہ اس شیئر پیر کو زیادہ اٹریک کرے گا جس کی وجہ سے یہ جو اس سینٹر میں شیئر پیر بنائے یہ تھوڑا سا آکسیجن کے قریب ہوگا جب آکسیجن کے قریب ہوگا تو الیکٹران کے قریب ہونے کی وجہ سے اس پر تھوڑا سا اس پر چارج کونسا ہے گا نیگیٹیو جسے ہم نام کیا دے رہے ہیں پارشل ہے نیگیٹیو جب ہائیٹروجن سے دور ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ہائیٹروجن کے اوپر چارج کونسا آجے گا پارشل ہے پازیٹیو سیم کیس ادھر بھی ہے کہ آکسیجن کی الیکٹرونیٹری زیادہ ہے اور ہائیٹروجن کی کیا ہمارے پاس ہے کم ہے جب کم ہے تو اس کے بھی شیئر پر رافلیکٹرون آکسیجن کے قریب ہونے کی وجہ سے پارشل نیگیٹیو اور ہائیٹروجن پر چارج کونسا ہوگا پارشل ہے پازیٹیو اب یہاں پر الیکٹرون نیگیٹیو ڈیفرنس کی وجہ سے ایک کی زیادہ اور ایک کی کم ہے تو ان کے درمیان ڈیفرنس کی وجہ سے یہاں پر دو قسم کے پول بن رہے ہیں پارشل پازیٹیو اور پارشل ہے نیگیٹیو تو اب یہاں پر پول بننے کی وجہ سے ہم اس میں جو بانڈ ہیں ان کو کہتے ہیں پولر کوولینڈ بانڈ اور اس کمپونڈ کو نام کیا دیتے ہیں پولر ہے کمپونڈ اب یہ اس ڈارٹ اور پراس سٹرکچر کو میں نے یوں سٹرکچر فارمنی سے ڈراغ کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہائیٹروجن کے اوپر پارشل پازیٹیو اور آکسیجن کے اوپر کیا ہمارے پاس ہے پارشل ہے نیگیٹیو اب یہاں پر ہمارے پاس وارٹر پولر ہے تو کیسے ہے وہ تو ہم نے دیکھا اب یہ جو وارٹر کی پولر نیچر ہے یہ کون سی چیزوں کو اپنے کن چیزوں کو اپنے اندر ڈیزال کرنے میں کیا کرے گی مدد کرے گی تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وارٹر کی بات کریں تو وارٹر پولر ہے تو آپ نے نائنس میں پڑھا تھا لائک ڈیزال لائک اب لائک ڈیزال لائک میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ہے اکارڈنگ ٹو دا لائک ڈیزال لائک پولر ہمیشہ پولر میں ڈیزال ہوں گے اور نان پولر ہمیشہ کس میں ڈیزال ہوں گے نان پولر میں کبھی بھی پولر نان پولر کے اندر ڈیزال نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے ایک اور بات پڑھی تھی کہ اگر پولر میں پولر ڈیزال ہوتے ہیں تو پولر میں آئینک کمپونڈ بھی کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ہیں ڈیزال ہوتے ہیں تو لیں جی water کی یہ جو polar nature ہے یہ polar covenant compound یا polar substance کو اور ironic compound یا ironic substance کو اپنے اندر dissolve کرنے میں مدد کرتی ہے اب کس قسم کے اب یہاں پر ہم ایسے polar covenant compound کی بات کریں گے اور ایسے ironic compound کی بات کریں گے جو اپنے ions میں dissociate ہوتے ہیں تو ایسے compound جو اپنے ions میں dissociate ہوتے ہیں تو اس کی polar nature ان کو اپنے اندر dissolve کرنے میں کیا کرے گی مدد کرے گی اب ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر ہم چند اگزیمپل لیتے ہیں چلیں آپ کے سامنے پولر کوویلنٹ کمپونڈ میں میں ایک اگزیمپل دیتا ہوں دیٹیز ہائیڈرو کلوری کے ایسرڈ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پولر کوویلنٹ کمپونڈ ہے اگر میں بات کروں آئینی کمپونڈ آئینی کمپونڈ میں ہمارے پاس ہے سوڈیم کلورائیڈ جو آپ گھر میں میں نے تین قسم کے ہمارے پاس آئینی کمپونڈ کے نام بولے سوڈیم کلورائیڈ پٹاشیم کلورائیڈ اور سوڈیم کاربو نیڈ اگر ہم اس کو بھی پانی کے اندر ڈیزال کریں تو یہ اپنے آئینز میں ڈیسوسیئٹ ہو کر وارٹر کی پولر نیچر کی وجہ سے ڈیزال ہوتے ہیں اب ہم اس بات کو پورے پروسس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے چلیں دیکھیں ہم نے کیا کیا لیبارٹری کے اندر بیکر لیا اور اس بیکر کے اندر کیا ڈالا وارٹر اب اس کے اندر وارٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر کس کو ایڈ کرتے ہیں اینی سی ایل سوڈیم کلورائیڈ کو ڈالتے ہیں جب ہم سوڈیم کلورائیڈ کو ڈالیں گے اور ڈال کر اسے سٹر کریں گے اسے ہلائیں گے تو آپ کا اینی سی ایل پانی کے اندر فوراں کیا ہوگا حل ہوگا اب فوراں کیوں حال ہو جاتا ہے اس کی ریزن کی ہے تو اب ہم اس پروسیس کو سمجھیں گے تو چلیں دیکھیں اگر ہم بات کریں آپ کا یہ جو سوڈیم کلورائیڈ ہے یہ کرسٹل لیٹس کی فارم میں اگزیس کرتا ہے اب اس کرسٹل لیٹس میں سے میں نے صرف دو آئینز یہاں پر شوک ہی ہے اب یہاں پر آپ کو بتا ہے کہ سوڈیم سوڈیم اور کلورائیڈ ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں اس کرسٹل لیٹس میں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ وارٹر کا مالکل اس طریقے سے ارینج ہو کر آتا ہے کہ اس کا پارشل نیگٹیو کس کے سامنے آتا ہے سوڈیم کے سامنے اور دوسری طرح سے وارٹر کا مالکل اس طریقے سے ارینج ہو کر آتا ہے کہ اس کا پارشل پازیٹیو جو ہے وہ کس کے سامنے آتا ہے کلورائیڈ کے سامنے تو یہاں پر آپ کے وارٹر اور کلورائیڈ کے درمیان اور وارٹر اور سوڈیم کے درمیان ایک نئی فورس آف اٹریکشن کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہے پیدا ہوتی ہے اب یہاں پر یہ جو نئی فورس آف اٹریکشن ہے یہ ہمارے پاس سٹوانگ ہوتی ہے کس کی نسبت یہ سوڈیوم اور کلورائٹ کے درمیان جو آرہی فورس پائے جاری تھے انتی نسبت کے آتی ہے سٹوانگ ہوتی ہے تو سٹوانگ ہونے کی وجہ سے جب یہی وارٹر کا مالکول کلورائڈ کو اپنی طرف اٹریک کرے گا اور یہ وارٹر کا مالکول سوڈیوم کو اپنی طرف اٹریک کرے گا تو جب اٹریک کرے گا تو یہ سوڈیم اور کلورائیڈ کے درمیان فورس آف اٹریکشن کیا ہوگی ویک ہوگی اور یہاں پر ویک ہونے پر یہ ٹوٹے گی اور ٹوٹے پر یہ وارٹر کا مالیکل سوڈیم کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور یہ وارٹر کا مالیکل کلورائیڈ کو اپنے ساتھ لے جائے گا اب یہ سوڈیم الیدہ ہو گیا اور کلورائیڈ الیدہ ہو گیا اب یہ دوبارہ سے آپس میں مل سکتے ہیں تو یہاں پر آپس میں دوبارہ سے کیوں نہیں ملتے چلیں دیکھیں جیسے یہ وارٹر کا مالیکول جو ہے سوڈیم کو علیدہ کر کے لے کے جاتا ہے جیسے یہ میرے پاس یہ وارٹر کا مالیکول اس سوڈیم کو علیدہ کر کے لے کے آئے تو اب وہاں پر بے اشمار وارٹر کے مالیکول ہیں جو رینڈم لی موو کرتے ہوئے اس طریقے سے ارینج ہو کر آئیں گے کہ اب دیکھیں یہاں پر میں نے رکھا یہاں پر سوڈیم اب یہ وارٹر کا مالکل اس سوڈیم کو لے کر آیا تو اب اس سائیڈ سے بھی ہمارے پاس وارٹر کا مالکل اس طریقے سے ارینج ہو کر آئے گا کہ اس کا پارشل نیگٹیو کس کو اٹیک کرے گا پازیٹیو کو تو اس کا نیگٹیو والا اس پازیٹیو کو اٹیک کرے گا اس طرح سے بھی پارشل نیگٹیو جو ہے وہ کس کے سامنے آئے گا پازیٹیو کے سامنے اور اس کو اٹیک کرے گا اور ان کے درمیان ایک نئی فورس آف اٹیکشن بنے گی اس طرف سے بھی پارشل نیگٹیو جو ہے وہ کیا کرے گا وارٹر کا مالکول اس کے سامنے آئے گا اور سوڈیم کے ساتھ کیا کرے گا اٹریک کرے گا اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یوں اگزمپل دیتا ہوں سپوس کرتے ہیں میرا ہاتھ ہے اگر میں یہاں پر رکھتا ہوں پازیٹیو آئنگ اگر یہاں پر سینٹر میں پازیٹیو رکھتا ہوں تو اس طرف سے جو وارٹر کا مالکول آئے گا اس کا بھی نیگٹیو وینڈ آئے گا اس طرف سے جو آئے گا اس کا بھی نیگٹیو وینڈ آئے گا جو اس طرف سے آئے گا اس کا بھی نیگٹیو وینڈ آئے گا جو پیچھے سے یہاں پر آ رہا ہے اس کا بھی کونسا آئے گا نیگٹیو وینڈ تو ایک سوڈیم آئین کو ہر طرف سے کیا کرے ہیں وارٹر کے مالکول گیر رہے ہیں کیونکہ آپ نے نائنٹ میں پڑھا تھا کہ آئین کبھی بھی علیہ دہ نہیں رہ سکتے انہیں ہر طرح سے آپوزیٹ چارج آئین گیر لیں گے تو آپ دیکھیں آپ نے یہاں پر سوڈیم رکھا تو اس طرح سے بھی وارٹر کا مالکول ہے اس کا نیگٹیو اس کو اٹیک کر رہے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اب یہ ایک اوپر سے ہوتا ہے اور ایک کیا ہمارے پاس ہے نیچے سے اب وائیڈ بورڈ کے اوپر اور نیچے تو نہیں ڈرا کر سکتے اگر ہم سائیڈ پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو جو ہمارے پاس باہر کی طرف لگیا اور جو اندر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم کاپی کے اوپر یوں ڈرا کرتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ باہر کی طرف ہے اور یہ کیا ہمارے پاس اندر کی طرف تو ایک سوڈیم آئین کو ہر طرح سے وارٹر کے مالکول کیا کر لیتے ہیں گیر لیتے ہیں تو اب جب گیر لیں گے تو اس وجہ سے یہ سوڈیم دوبارہ سے کلورائیڈ کو اٹریکٹ نہیں کر رہا اور جب نہیں کر رہا تو وہاں پر دوبارہ سے انڈیزال فارم میں انیسیل کی فارم میں نہیں جا رہا یہاں تک بات سمجھ آگی چلیں نیکس سلتے ہیں اب ہمارے پاس ہے نیکسٹ ہے اب یہ وارٹر کا مالکول جو ہے وہ کلورائیڈ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اب یہ سٹرکچر میں نے یوں ڈرا کی اب جب یہ اس کو اپنے ساتھ لیا ہے تو سیم کیس اس کے ساتھ ہوگا آپ دیکھیں یہاں پر اگر میں نے کلورائیڈ رکھا ہے تو اس طرف سے جو وارٹر کا مالکول ہے اس کو اپنے ساتھ لے گا اب ادھر سے جو وارٹر کا مالکول آئے گا اب سینٹر میں نیگیڈیو ہے تو اس کا کون سا ہے گا پارشل پازیٹیو اس کے سامنے آئے گا اور اس کو اٹریک کرے گا ادھر سے بھی پارشل پازیٹیو جو ہے وہ نیگیڈیو کو اٹریک کرے گا اور اس طرح سے بھی پارچل پازیٹیو جہاں وہ نیگیٹیو کو کیا کرے گا اٹریک تو اس کو بھی چاروں طرف سے جہاں وارٹر کے مالکل گیر لیں گے ایک اوپر سے اور ایک نیچے سے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ چاروں سائٹوں سے وارٹر کے مالکل آئے اب سینٹر میں نیگیٹیو تھا تو ہر طرح سے وارٹر کا پارچل پازیٹیو والا ایسس کے سامنے آ کر اس کو اٹریک کر رہے اور ایک ہمارے پاس ہے اوپر کی طرف ہے بائٹ بورڈ کے اوپر تو نہیں ڈوا کر سکتے اس لئے ہم کاپی کے اوپر میں نے اس طرف کو ڈوا کیا اور جو نیچے کی طرف ہے یہ میں نے اس طرف ڈوا کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے نیگیٹیو کو وارٹر کے مالکل گیر رہے ہیں اور جب گیر لیں گے تو اس وجہ سے یہ فری نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے سوڈیم کو اٹریکٹ نہیں کر رہا جب اٹریکٹ نہیں کر رہا تو دوبارہ سے انیسیل نہ بنانے کی وجہ سے یہ پانی کے اندر انسالوبال فارم میں نہیں آرہا تو اس وجہ سے آپ کا انیسیل جب آپ پانی کے اندر ڈزال کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ڈزال فارم میں رہتے ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آپ کے آئینز آئینی کمپاؤنڈ کے اندر آپ فورس آف اٹریکشن ٹوٹنے کی وجہ سے جب وہ آئینز میں ٹوٹتے ہیں تو اس کو ہر طرف سے وارٹر کے مالکل گیر لیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے آئینی کمپاؤنڈ یا آپ کے وہ پولر کمپونڈ جو آئینز میں ٹوٹتے ہیں وہ ہمیشہ پانی کے اندر کیا ہوں گے ڈیزال فارم میں رہیں گے یہاں تک بات سمجھ آگی اب یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو نئی فورس آف اٹریکشن پیدا ہوئی تھی یہ اس کا نام کیا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ہے کلورائیڈ یہ ہمارے پاس ایک آئین ہے اور وارٹر میں دو قسم کے پول ہیں پارشل پازیٹیو اور پارشل نیگیٹیو اور جس میں دو پول ہوتے ہیں ہم اسے نام کیا دیتے ہیں ڈائی پول ڈائی مینڈ ٹو پول یعنی جس میں دو پول ہوں گے پارشل پازیٹیو اور پارشل نیگیٹیو جب ایک ڈائی پول ہو اور ایک آئین ہو تو جو ان کے درمیان نئی فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں آئین ڈائی پول فورس آف اٹریکشن چلے نیکس چلتے ہیں اب اس آئین ڈائی پول فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے ان کے درمیان فورس آف ایٹریکشن ٹوٹی اور ٹوٹنے کے بعد ان آئینز کو ہر طرح سے وارٹر کے مالکل گیر لیں گے اور گیرنے کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی آپ کا وہ ہمارے پاس جتنے بھی آئینز اس کو ہر طرح سے وارٹر کے مالکل گیرنے کی وجہ سے آپ کے آئینی کمپاؤنڈ اور وہ پولر کمپاؤنڈ جو آئینز میں ٹوٹتے ہیں وہ پانی کے اندر کیا ہوں گے ڈیزال فارم میں رہیں گے چلیں نیکس سلتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو وارٹر کی پولر نیچر کی وجہ سے ڈیزال فارم نہیں ہوتے اب اس کی بات کرتے ہیں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس نان پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو در لائک ڈیزال لائک آپ نے کہا تھا کہ کبھی بھی نان پولر پولر کے اندر حل نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں وارٹر تو پولر ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کبھی بھی نان پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈ آپ کے پانی کے اندر حل نہیں ہوں گے اب اس نان پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈ میں دیکھیں ہمارے پاس اگر نان پولر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کسی قسم کے پول نہیں بنتے نہ پارچل پازیٹی پیدا ہوتا ہے نہ پارچل ہے نیگیٹیو تو پول نہ ہونے کی وجہ سے وہ وارٹر کو اٹریکٹ نہیں کرے گا اس وجہ سے وہ پانی کے اندر حل نہیں ہوگے اب یہ شارکسن کے دور پر لیدہ سے بھی آتا ہے کہ وائر نان پولر کوویلنٹ کمپوونڈ دو نارڈ دیزالبین بارٹر وہ پانی کے اندر حل کیوں نہیں ہوتے تو اب دیکھیں نان پولر کوویلنٹ کمپوونڈ میں جیسا کہ ہمارے پاس بنزین جیسا کہ ہمارے پاس ایتر جیسا کہ ہمارے پاس آکٹین اگر ہم اس کو پانی کے اندر ڈالیں تو یہ ڈالنے پر اس کے اندر حل نہیں ہوتے تو آرناٹ ڈیزالوین بارٹری پانے کے اندر حل نہیں ہوتے کیوں نہیں حل ہوتے کیونکہ ان کے اوپر کوئی پارسل پازیٹیو یا پارسل نیگٹیو اینڈ نہیں ہوتا تو جب اس میں پول نہیں بنیں گے تو پول نہ ہونے کی وجہ سے وہ بارٹر کو اٹریکٹ نہیں کریں گے جب بارٹر کے پارسل پازیٹیو اور پارسل نیگٹیو کو اٹریکٹ نہیں کریں گے تو اس وجہ سے وہ پانے کے اندر حل نہیں ہوتے تو یہاں تک آپ کا ہو گیا اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ آپ کا بورڈ کا لانگ کسن بھی ہے جو بورڈ میں لانگ کسن کے طور پر آ چکا ہوئے اب اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں جب آپ اسے یاد کریں لائن با لائن جو ہے ڈائیگرام کو دیکھ کر اسے یاد کریں اگر آپ کو کسی چیز کی نہ سمجھ جائے تو آپ پوچھ لیں دیکھیں تو آپ پوچھیں